اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام نے فرماتا ہے اللہ کا قرآن پاک ہے یوم اے ذن تحدث و اخبارہا جب یہ حشر کا دن آئے گا جب یہ قیامت کا دن آئے گا یہ زمین خبریں سنائیں گی یا اللہ یہ زمین کیا خبریں سنائے گی یہ زمین بتائے گی یا اللہ یہ میری پشت پر چلا کرتا تھا یہ بدکاریاں کیا کرتا تھا یہ زناکاریاں کیا کرتا تھا یا اللہ میری پشت پر چلا کرتا تھا یہ ظلم کیا کرتا تھا یا اللہ میری پشت پر چلا کرتا تھا یہ فیش کلامیاں کیا کرتا تھا یا اللہ میری پشت پر دھرا کرتا تھا یہ گالیاں دیا کرتا تھا یہ کتے طرح بھونکا کرتا تھا یا اللہ اس کی بیوی سے بیدار تھے یا اللہ محلے والے بیدار تھے یا اللہ اس کے بچے پریشان تھے یا اللہ یہ دنیا میں عذاب بنا ہوا تھا ایک ایک بات یہ زمین بیان کرے گی پھر لیکن جس منگے نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اس کا بھی ذکر کرے گی یا اللہ یہ تری زمین پر یہ سجدے کیا کرتا تھا یہ نمازیں پڑا کرتا تھا یہ آنکھیں حیاء والی تھی یہ جھکا کے چلا کرتا تھا یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا یا اللہ تری راتے چلا کرتا تھا یا اللہ قرآن پاک پڑتا تھا یا اللہ نروک نماز کی دعوت دیتا تھا یا اللہ یہ تیرا بندہ تیر دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا یا اللہ دیکی کا حکم دیتا تھا یا اللہ پرائے سے روکا کرتا تھا یہ زمین گواہی دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمین پکارتی ہے رجانہ ستر بار پکارتی ہے میں دھری کوٹھڑی ہوں میں برمادی کا مقام ہوں اوہ بندے ایک دن تم میرے اندر آئے گا رسول پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کیا ہوگا اللہ کا ذکر کیا ہوگا رب کی نماز پڑھی ہوگی گناہ سے اپنے آنکھ بچایا ہوگا یہ قبر کہے گی اللہ کی قسم جتنے لوگ میری پشت پر پھرتے تھے سب سے زیادہ مجھے تم سے پیار تھا آج تو میرے حوالے ہوا آج تو میرے پیٹ میں آیا دیکھ میں تنے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں رسول پاک فرماتے ہدے نگاہ تک قبر پھیل جاتی ہے اور قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھون بھی جاتی ہے رب کو یاد ہی نہیں کیا رب کی مانی نہیں سارا دن شیطان کی مانی سارا دن نس کی تباہ کی سارا دن غفلت میں گزار دیا دیکھا تو حرام بولا تو حرام سوچا تو حرام کھایا تو حرام رسول پاک فرماتے ہیں کیا کبھی بشاپ سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے کوئی بشاپ سے کپڑا دوتا ہو یہ میں پاک کر رہا ہوں ہو سکتا ہے جس طرح سے بشاپ سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی اسی طرح دناہوں سے اللہ کی رضا نہیں حاصل کی جا سکتی اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا میرے پیارے بھائی رسول پاک فرماتے ہیں کبر کہتی ہو بندے تو میری پشت پر چڑتا ہے انقریب تو میرے پیٹھ میں آئے گا نبی پاک فرماتے ہیں یہ کبر کہتی ہو بندے تو میری پشت پر رگ رنگ کے کھانے کھاتا ہے رگ رنگ کے پھل کھاتا ہے انقریب جب تُو میرے پیٹھ میں آئے گا تجھے کیڑے کھائیں گے حدیث پاک ہے نبی پاک نے جب بھی دعا کی اکثر آپ کہتے تھے یا اللہ مجھے کبر کے کیڑوں سے اپنی پناہ آتا فرماؤ تیرا رسول تیرا نبی تو کبر کے کیڑوں سے پناہ مانگے اور ہم سارا دن کبر میں کیڑوں کے سماں تیار کریں اور اس کی یا رسول اللہ اکثر جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کبر کے کیڑوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نبی پاک نے رو کے فرمایا سنو کبر کا کیڑا ایک ڈنگ اہد پہاڑ پر مار دیں اہد پہاڑ پگل کے پانی ہو جائے میں اللہ سے ان کیڑوں سے پناہ مانتا ہوں کبر روزانہ پکارتی ہے اور بندے تو میری پشت پر ہستا ہے دیکھو کبھی اتنا موں کھوڑے گا ہاں ہاں کر کے ایسا ہسے گا سارے دانت دیکھ لو لطیفے سنا سنا کے کہانیاں سنا سنا کے ڈرامیں دیکھ دیکھ کے ہستے ہیں موں پھاڑ پھاڑ کے خدا کی قسم میرے محبوب پاک پوری زدگی اس طرح نہیں ہسے کہ موں پھاڑ کے آپ نے کہہ کہا لگایا ہو نبی پاک خوشی کے وقت پہ سر مسکرایا کرتے تھے کبر کہتی ہے اے او بندے اے انسان تو میری پشت پر ہستا ہے کہہ کہہ لگاتا ہے جب میرے پیٹ میں آئے گا تو بہت روئے گا کبر روزانہ پکارتی ہے اے انسان تو میری پشت پر گناہ کرتا ہے جب میری پیٹ میں آئے گا تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا اس کی سزا دی جائے گی